پاکستان سے خبر ہے پاکستان کی کراچی میں بھاری بارش کے حالات بگڑ گئے ہیں بھاری بارش سے کراچی کی سڑکوں پر بھرا ہے پانی جل بھراوں کے بعد کراچی کی سڑکوں پر لگا ہے جام بھاری بارش سے کراچی کے ساتھ سو سے زیادہ بجلی فیڈر خراب ہو چکے ہیں بجلی فیڈر خراب ہونے سے آدھا کراچی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے تو دیکھیں پاکستان کے کراچی کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بیدے کئی گھنٹوں سے لگتار بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے یہاں پار جیسے حالات ہے سڑکیں جلمگن ہو چکی ہیں دیکھئے گاڑیاں سڑکوں پر تیارتی بھی نظر آ رہی ہیں اور سب سے مصیبت کی بات یہ ہے کہ اندھیرے میں ڈوبا رہا ہے کراچی کیونکہ لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے جو بجلی ریڈر ہے وہ خراب ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے کئی گھروں میں بجلی گل ہے کراچی کی سڑکوں پر سیلاب آیا ہوا یہ دیکھئے جو گاڑیاں پارک تھی سڑکوں پر وہ کس طریقے سے پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہیں اندھیرے میں ڈوبا ہے کراچی شہر اور بہت ہی برا حال ہے لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے پانی پانی ہو چکا ہے کراچی دیکھئے آپ کو ایریل ویو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں کراچی شہر کے چاروں طرف سڑک پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ایسا لگ رہا ہے جیسے سڑک تالہ بن چکی ہے یہ حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں آسمانی آفت جس کی وجہ سے کراچی پانی پانی ہو چکا ہے لوگوں کی یہاں پر مصیبت بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اب خبروں میں آگے بڑھ رہے ہیں بڑی خبر ہے ہوتی ویدروہیوں کے خلاف امریکہ کا ایکشن یمن میں ہوتی ویدروہیوں کے چھکانوں پر اے سٹرائک کی گئی ہے یمن میں تیرہ ہلاگ ہلاگ جگہوں پر برسائے گئے ہیں باوم بمباری میں ہوتی ویدروہیوں کے 36 چھکانے دھوست ہو گئے امریکہ بریٹین نے کی ہے سیونکت اے سٹرائک عرب سے بہاں سنگرام کی شروعات ہو چکی ہے امریکہ ایراک سیریا اور ایران میں سین نے حل چل تیز ہو گئی ہے امریکی سینہ نے اپنے سینکوں کی موت کا بدلہ لینے کا آپریشن شروع کر دیا ہے ایرانی شکتی سے چلنے والے پروکسی سنگٹنوں پر تابر توڑ بمباری ہو رہی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ یہ پرتیشوڑ کا پہلا چرن ہے یعنی ابھی اور بڑے حملے ہو سکتے ہیں ایران نے اپنی مسائل فورسز کو یودھ کے لیے تیار رہنے کے آدیش دے دیے ہیں ایراک سیریا اور یمن کے ملیشیا گھٹ امریکی نو سینہ بیڑے پر بڑے حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں دیکھئے کیسے عرب کا بڑا حصہ دھدک رہا ہے اور یہ جنگ کتنی تیزی سے ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے عرب سے جس مہا سنگرام کے چھڑنے کی آشنکہ تھی آدھی رات کو اس کا پرچند آرم ہو چکا ہے امریکہ کے آدھی رات ہوئے حملوں سے ایراک اور سیریا میں دن جیسا اوجالہ پھیل گیا امریکہ نے عرب کے دو دیشوں سیریا اور ایراک میں ایرانی ملیشیا کے ڈھیکانوں پر حملے کیے ہیں بمباری سے دونوں جگہوں پر بھاری نقصان ہوا ہے یہ امریکہ کے حملوں سے ہوئے وناش کی تصویریں ہیں جنہیں لوگوں نے اپنے موبائل فون کے کیمرے سے ریکارڈ کیا ہے یہ حملہ ایراک میں راکٹ اور میزائل گودام میں بم ویسپورٹ ہونے کے بعد آگ لگ گئی آگ لگنے سے راکٹ ویسپورٹ ہونے لگے اور گودام سے جان لیوہ آتش بازی شروع ہو گئی امریکہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ایران کے حملے کا پلٹ وار ضرور ہوگا اور یہ پرتیشوط کی وہی آگ ایراک میں دھتک رہی ہے امریکہ کی وائیو سینہ نے ایراک اور سیریا میں ایرانی ملیشیا کے ٹھکانوں کو خاک کرنے کا آپریشن چھیڑ دیا ہے سیریا اور ایراک میں دو تین فروری کی رات گھنٹوں بمباری ہوتی رہے لوگوں میں آتنگ ٹھیل گیا بھارتی سبے کے مطابق امریکی وائیو سینہ نے رات دو بچ کر تیس منٹ پر ایراک اور سیریا پر حملے شروع کیے ان حملوں کے لیے یو ایس وائیو سینہ کے بومبز نے لندن کے لیکن ہیت ائر بیس سے اڑان بھری اس کے ساتھ ساتھ فائٹر جیت سے بھی میزائل حملے کیے گئے 29 جنوری کو ہی امریکی راشتبتی جو بائیڈن نے آپریشن کے لیے گرین سگنل دے دیا تھا خبر تھی کہ امریکہ ایراک اور سیریا میں ایران کے سمرتھن سے چلنے والے شیعہ ملٹن سنگٹھنوں کے ٹھیکاروں پر حملہ کرے گا دو تین فروری کی آدھی رات کو امریکہ نے ایراک اور سیریا میں وناشت بم ورشہ شروع کر دی امریکہ نے اپریشن پرتیشوط کے تہت ایراک اور سیریا پر بھینکار بمباری کی امریکہ کے بیون بومبر لنڈن کے لیکن ہیتھ اے بیس سے اڑے اور ایراک سیریا پر بمباری کی ان کے ساتھ ہی ایف 15 فائٹر جیٹ سے گائیڈڈ بوم حملے بھی کیے گئے ایف 15 کے ساتھ ایف 16 ویمانوں کی آدھی سکوڈن بھی ایراک سیریا پر بم حملے کے لیے بھیجی گئی وہیں ان ویمانوں میں ایراک اور سیریا میں پچاسی چھکانوں پر بھیشن بمباری کی بومبر اور فائٹر جیٹ سے ان گائیڈڈ حملوں کے ساتھ 125 گائیڈڈ بوم حملے بھی کیے گئے امریکہ نے ایراک اور سیریا میں ایران کے سمرتن سے چلنے والے ملیشیا گھٹوں کو ٹارگٹ بنایا کتائب ہزبولہ اور اس کے سہیوگی سنگٹنوں کے کمانڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی وہ ڈرون لانچ سینٹر بھی ٹارگٹ بنے جہاں سے امریکہ کے عرب سینے بیس پر ڈرون حملے کیے جاتے ہیں امریکی وائی سینہ نے کتائب ریزسٹنس فورسز کے روکیٹ اور مسائل گوڈاؤں پر بمباری کی گازہ ید شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے اب تک عرب کے ایرانی ملیشیا تھکاروں پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے اس حملے سے ایراک اور سیریا میں کئی لوگ مارے گئے امریکی بمورچکوں نے ایراک کے الکیم اور الانوار پر بمباری کی سیریا میں 18 لوگوں کی بہت ہوئی ہے حالکہ امریکہ کا پلان لیکھ ہونے سے ملیشیا گھٹوں نے بچاپ کی تیاری کر لی تھے ملیشیا گھٹوں نے اپنے ٹھیکانے بدل لیے تھے اور ہتھیار گودام کھالی کر دیے تھے باوجود اس کے حملوں سے بڑا نقصان ہوا ہے ایراک نے امریکہ کی اے سٹرائک کا کڑا ویروت کیا ہے ایراکی سینہ کے پروکتا یا یا رسول نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایراکی سمپربھتا کا امریکہ نے بھلے ہی ایراک اور سیریا میں حملے کیے ہو لیکن سچ یہ ہے کہ جنگ ایران کے ساتھ شروع ہو چکی روس کی دھرتی پر یوکرین کا ہوا ہے ڈرون حملہ ڈکشنی روس میں آئل ریفائنری پر اٹیک کیا گیا ڈرون حملے کے بعد ریفائنری میں آگ لگ گئی روسی سینہ کے پراہار سے گستے میں ہے یوکرین نیٹو سے بدلہ لینے کے لیے پوتن اب اسی راستے پر چلنے کا ارادہ کر چکے ہیں جس راستے پر چل کر امریکہ نے میڈل ایسٹ میں تباہی مچائی ہے ایران سمرتھے تک گھٹو کے ٹھیکانوں کو مٹانے کے لیے امریکہ نے ایراک سیریا میں میسائل سٹرائک کر ڈالی اب پوتن اسی طرحے ان دیشوں پر حملہ کر سکتے ہیں جو یوکرین کو ہتھیار سپلائی کرتے رہے ہیں یعنی آراب جیسا بارودی جوالا مکھی یورپ میں بھی پھٹ سکتا ہے جو سیدھے طور پر روس ناتو کا ودھونسک ٹکراؤ پیدا کر سکتا ہے لال ساگر کی طرح دھتکے گا کالا ساگر بھومتیس ساگر کی طرح سلگے گا بالٹک ساگر بیڈل ایسٹ کی طرح یورپ میں بارودی زلزلہ امریکہ کی طرح روس کرے گا دابر توڑ پرہا اگر امریکہ ایران سمرتھت گھٹوں کے ٹھیکانوں پر حملہ کر سکتا ہے تو روس بھی یوکرین کو مدد پہنچانے والے دیشوں پر حملے کر سکتا ہے اگر امریکہ دو دیشوں میں بم میزائل گرا کر حملے کر سکتا ہے تو روس بھی ایسا حملہ کرنے کے لیے سوطنطر ہے ایرانی پروکسی کے ٹھیکانوں پر امریکی مسائل سٹرائک کے بعد یہ سوال اٹھے لگا ہے کہ ایسے حملے روس کیوں نہیں کر سکتا امریکہ نے جارڈن بارڈر پر مارے گئے سینیکوں کا بدلہ لیا تو کیا روس بھی بیل بیک پر مارے گئے دس ملیٹری آفیسرز کی موت کا بدلہ لے گا امریکہ کی پریزڈنٹ جو بائیڈن نے جیسا کہا ویسا کر دیا چوبیس جنوری کو جارڈن سیریا بارڈر پر امریکی سینیک ایرانی پروکسی کے حملے میں مارے گئے تھے جن کی موت کا بدلہ بائیڈن نے دس دن میں لے لیا ایراک سیریا میں اتنے ودھونسک حملے کیے پچاسی اے سٹرائک میں ایک سو پچیس سے زیادہ مزائل اتاگی اس لیے کیونکہ امریکہ کو دکھانا تھا کہ سپر پاور پر حملہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے امریکہ نے اتنا زبردست حملہ کر کے ایران کو کھولا چیلنج کیا ہے کہ وہ ایران پر بھی اسی طرح کا حملہ کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ کہتا رہا ہے ایران ہی ملشیا گھٹوں کو ہتھیار سپلائی کرتا رہا ہے دنیا بھر میں اس بات کو لے کر بحث چل گئی ہے کہ جب امریکہ نے دو دیشوں پر حملہ کیا تو کیا روس بھی ان دیشوں پر حملہ کرے گا جو یکرین کو ہتھیار دے رہے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ مائیکل مالوف نے سپتنی کو دیا انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا امریکہ نے بینہ سبوتوں کے دو دیشوں میں ایرانی سمرتھت گھٹوں پر حملے کیا اور اسے ضروری بتایا اس طرح تو روس بھی یکرین کو سمرتھن دینے والے دیشوں پر حملہ کرنے کے لیے سوطنت رہے ہیں مائیکل مالوف نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ لگاتار کہتا رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ ایران اسرائیل اور پشمی دیشوں کے خلاف ایرانی پروکزی گھٹوں کو حملہ کرنے کے لیے اتھیار دے رہا ہے جبکہ اسی طرح روس بھی کہہ سکتا ہے کہ نیٹو دیش یکرین کو روس پر حملے کے لیے ہتھیار دے رہے جبکہ یکرین نیٹو کا سدسیا بھی نہیں ایسے بھی بیل بیک حملے کے بعد سے روس بوک لائیا ہوا ہے کریملن کی طرف سے کہا گیا ہے یکرین کے پاس نہ تو ایسے فائٹر جٹ ہے نہ ہی ایسی کروز میزائلیں جن سے بیل بیک کے اپیس پر حملہ ہوا نیٹو دیشوں سے اسے ہتھیار مل رہے اب ہمارے ٹارگٹ پر وہ تمام دیش ہیں جو یکرین کو ہتھیار دے رہے یعنی ایرانی پروکسی پر امریکہ کے حملوں نے روس کے لیے یکرین کے مددگار دیشوں پر حملہ کرنے کا راستہ کھول دیا ہے روس کے ٹارگٹ پر بالٹک اور نارڈک دیش آ چکے ہیں جبکہ بریٹین اور امریکہ کو وہ دھمکی دیتا رہا ہے بریٹین، جیرمنی، فنلین، سویڈن، نوروے، پولنڈ، رومینیا، اسٹونیا، لاتویا، لیدھوانیا یہ سب سے پہلے ٹارگٹ ہیں اس کے علاوہ پوتین فرانس اور بریٹین پر بڑا حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ بیل بک پر حملے کے لیے سٹارم شیڈو میزائل انہی دونوں دیشوں سے ملنے کا شک روس نے جتایا ہے جس کی وجہ سے روس کے دس ملٹری افسر مارے گئے جس میں ایک روسی جنرل کی بھی موت ہو گئے جو یکرین سے یدھ کے بیچ روس کے لیے بڑا جھٹکا ہے اب بیل بک کا بدلہ نیٹو سے لیں گے پوتین جہاں ایک فروری کو بیل بک اے بیس پر سٹروم شیڈو سے حملہ کیا گیا تھا سکھوئی 24 جیٹ سے یوکرین نے اے بیس پر اٹیک کیا تھا ایک فروری کی رات پارچ فائٹر جیٹ حملے کے لیے پہنچے تھے لگاتار 20 مسائلے داگی گئی تھی بیل بک اے بیس پر سات مسائلوں سے حملہ ہوا تھا جبکہ روس کی بلیک سی فلیٹ پر تیرہ مسائلے داگی گئی بلیک سی میں داگی گئی تیرہ مسائلوں کا حملہ ناکام ہو گیا تھا جبکہ بیل بک اے بیس پر حملے میں روس کے تین فائٹر جیٹ خاک ہو گئے اس کے علاوہ بیل بک کی ایوییشن ریجمنٹ پر دو مسائلے داگی گئی اے فیلڈ کامنیکیشن سینٹر پر بھی حملہ کیا گیا ساتھی ہتھیار گوڈام بھی تباہ کر دیا گیا بیل بک پر ہوئے اس حملے میں دس ملیٹری آفیسر مارے گئے تھے بیل بک پر حملے کر کے یکرین نے بتا دیا ہے کہ اس سے حتھیاروں کی بڑی کھیپ مل چکی ہے اور اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یوتھ اب لمبا کھیچے گا دراصل ایسا اس لیے بھی ہوا ہے کیونکہ نیٹو کو اس بات کا اندیشہ ہو چلا تھا ہی روس یکرین کے بعد کسی دوسرے دیش پر حملہ کرے گا خاص طور سے اس پر جنہوں نے یکرین کو ہتھیار دیئے بیل بک پر حملے کے بعد سے اس کی آشنکہ تیز ہو گئی ہے بیل بک میں اسی جگہ پر میزائل گری تھی جہاں تین فائٹر جیٹ تباہ ہو گئے اس نقشے کو گرملن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کئی اور میزائلیں بھی بیل بک پر داگی گئی تھی جس میں دس ملیٹری آفیسر مارے گئے جبکہ یکرین تیرہ آفیسرز کی بات کہہ رہا ہے ان افسروں میں روسی جنرل ایلیکزینڈر تاتا ریکی کی بھی موت ہو گئی تاتا ریکی 63 سال کے تھے جو مارے گئے ادھیکاریوں میں سب سے سینئر تھے تاتا ریکی بیل بک ایر بیس کے انچارج بھی تھے تاتا ریکی دو سال پہلے ریٹائر ہو چکے تھے لیکن پوتین کے کہنے پر یدھن لڑنے کے لیے سینہ میں لوٹے تھے خاص طور سے لیکسی میں روس کی یدھنیتی بنانے میں ان کا بڑا رول تھا ایسے میں تاتا ریکی کی موت روس کے لیے بڑا نقصان ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے پچھلے دو سال میں روس نے تاتا ریکی کو ملا کر اب تک دس ٹاپ کمانڈر کھوتی ہے اب ان کے مات کا بدلہ دیٹوں سے لینے کے لیے روس بے چین ہو رہا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے روس کا یوکرین پر بڑا حملہ ہوا ہے خریوی ریح میں بجلی کے بونیادی ڈھاچوں پر اٹیک کیا گیا یوکرین کے کئی علاقوں میں امرجنسی بلاک آؤٹ کیوی خریوی ریح میں دو دن میں دوسرا بڑا ڈرون اٹیک ہوا ہے یوکرین کا نور روسی ڈرون مار گرانے کا دعویہ موسیقی